سکتا ہے اور وارٹر بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک گوڈ ایجنٹ ہے ڈیفرنٹ پلانٹس کی گروہ میں مدد کرتا ہے ہمارے پاس ایک یہ فلاور ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ فلاور میں جتنے بھی ابھی ہم نے بات کیا ہے انتھر سٹیگما یہ کون کونسے پارٹس کہاں پر موجود ہیں فلاور کا جو سب سے نیچے گرین حصہ ہوتے ہیں اسے ہم سی پیل بولتے ہیں جو فلاور کے لیوز ہوتے ہیں ان کو ہم پیٹل بولتے ہیں اور اب آپ نے ایسا فلاور دیکھا ہوگا اکثر کی جس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کوئی لمبی لمبی سی لائنیں ہوتی ہیں تینیا ٹائپ سے ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک سٹکی جو ہے وہ سیٹس اٹیج ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کا ایک فلاور ہے ہمارے پاس یہ جو باہر اس کی جتنی بھی سائٹس پر جتنی بھی جو ہے وہ سٹیمس ہیں ان کو کیا کول بولتے ہیں سٹیمن اور سٹیمن میں کیا ہے ایک ہی سٹیمن کا پارٹ اپر پارٹ کیا ہوتا ہے انتھر کہلاتا ہے جو نیچے ہیں وہ ہمارے پاس فلیمنٹ کیلاتا ہے اور یہ جو مین بیچ میں ایک سٹیمپ ہے اس کا کیا ہے یہ کرپل ہوتی ہے اور کرپل میں کیا کیا ہوتا ہے جو اپر پارٹ ہوگا وہ سٹیگمہ جو درمیان میں اس کی لائنس اس کی پائپ سا وہ سٹائل ہوگیا اور آووری اور آووری کے اندر سیڈز ہوتے ہیں جو آوے والز بولتے ہیں تو ابی انہوں نے یہ ہی کہا تھا کہ انتھر سے یہ جو انتھر ہے اس سے سٹیگمہ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے پولن گرین اور پھر اس ایسے ہی جو ہے وہ پولینیشن سٹارٹ ہوتی ہے